موسیقی خان جو ہے وہ پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن عدالت نے فیصلہ سماعت کے بعد محفوظ کیا تھا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ کل عمران خان کو پولس ہر صورت گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں اس گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے اوپر کچھ اعتراضات لگائے تھے جو کہ فی الحال دور نہیں کیا جا سکے ہیں وہاں پر معاملہ ابھی سماعت نہیں ہو سکا ہے تیسری کوشش جو کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے کہ عمران خان کو چونکہ قتل کی دھمکیاں ہیں ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ پہلے سے ہو چکا ہے دوسرے قاتلانہ حملے کے لیے وہ پہلے سے لوگوں کو بتا چکے ہیں جو کہ اس طرح سے اہم ہے کہ پہلے قاتلانہ حملے سے پہلے بھی عمران خان نے آن ریکارڈ یہ بتایا تھا کہ ان پر قاتلانہ حملے کی سازش جار کی گئی ہے لہذا سپریم کورٹ یہ آرڈر جاری کرے کہ جو چوہتر کیسز پچھلے دس ماہ کے اندر عمران خان کے خلاف درج کیے گئے ہیں جن میں سے تیس کرمینل اور باقی جو ہیں وہ دیگر نویت کے کیسز ہیں ان کے اندر عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری جو ہے اس کی اجازت دی جائے لیکن یہ معاملہ بھی تحال سماعت نہیں ہوا ہے اور اس وقتے سے جب تک ان عدالتوں سے کچھ فیصلے آتے ہیں لاہور آئی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مریم نواز پاگل ہو رہی ہے مریم نواز کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کون سا ایسا بم چلا دیں کون سا ایسا مزائل داغ دیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائے عمران خان اس کے رستے سے ہٹ جائے اور وہ جو بے تکان جھوٹ بولتی ہیں اور دعوے کرتی ہیں اور بلندو بانگ واویلہ کرتی ہیں اپنی سچائی کا اپنی حکانیت کا اور اپنے باپ کی ملک کے ساتھ جو ہے اس کی قلبی روحانی وابستگی کا اور ملک کے تمام تر مسائل کا حل جو کہ مریم نواز کے بقول مریم نواز شریف کی شخصیت کے اندر ہی پنہا ہے وہ اس کا وویلہ کر سکے اور کوئی اس کو جو ہے وہ روک نہ سکے اور اسی کوشش میں پیمرہ کو استعمال کیا گیا ہے جو پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی ہے اور عمران خان کی آواز بننے والے اور پی ٹی آئی کی آواز بننے والے چینلز کے اوپر جو ہے وہ قدگن لگانا شروع کر دی گئی ہے اور پہلی کڑی پہ ایئر وائی چینل کو بند کر دیا گیا ہے کل سے ہی اس کا لائسس ملسوب کر دیا گیا ہے اور توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پبندی لگائی تھی کل ہی پیمرہ نے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی لائیو اور یا ان کی ریکارڈڈ ویڈیوز ان کا بیان جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا پر نہیں چلایا جا سکتا یہ سرکولر جاری کیا گیا پھر رات نو بجے کی خبریں جہاں کے سب ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ ان کی ریکارڈڈ تصویریں اور بیانات جو ہے وہ چلائے کیونکہ عمران خان کی بات یہ بغیر نہ تو اب پاکستان کے کسی میڈیا کا گزارہ ہے اور نہ ہی کوئی بلٹن مکمل ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرونک میڈیا تو وہ ہے جو لوگ دیکھیں اور لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ وہ نہیں دکھائیں گے تو میڈیا فیل ہو جائے گا میڈیا کو کوئی دیکھے گا نہیں تو ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے گی اب میڈیا کی ریٹنگ تو عمران خان کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اب پیمرہ اگر یہ قدگر لگائے گا کہ آپ عمران خان کو نہ دکھائیں تو کیا مریم اورک زیب کو دیکھیں جو کبھی دو ہزار کا واویلہ کرتی ہیں پھر وہ کبھی جو ہے بلاول بھٹو کو دکھائیں جو سندھ کے غریب مہاریوں کو ایک ہزار روپیہ دے کر ان کی قسمت بدلنے کے دعوے کر رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ رانہ سناولہ کو دکھائیں جو کہ یہ میڈیا کے اوپر شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان کی گرداری کا وقت آیا ہے تو وہ بزدل جو ہے وہ زمان پارک میں چھپا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ گجرات کے اندر دہشتگردی کا پرچہ جناب محترم وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے خلاف جو کٹا ہوا ہے اس کے اوپر سیشن کوٹ نے دہشتگردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں اور انہوں نے ان وارنٹ گرفتاری کو لے کر لاہور ہائی کوٹ کے اندر ایک اپلیکیشن دی تھی جو آج واپس لے لی ہے کیونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس اپلیکیشن کے اندر اور عدالت جو لوئر کوٹ ہے اس کے احکامات کے اندر کوئی غیر قانونی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس بحث میں یہ بحث ہوئی تھی کہ کیا جو پرچہ کٹا ہے اس کے اوپر رانہ صنعہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بے گناہ قرار دیا گیا ہے تو کیا تفتیش کا عمل جو ہے وہ پورا کیا گیا تھا تو بتایا گیا کہ تفتیش جو ہے وہ تو تفتیشی افسر کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں کی یا مکمل کی یا نہیں کی ہے لیکن ان کو پرچہ سے خارج کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے جس پر لاہور ہائی کوٹ نے ایگری نہیں کیا اب بارند گرفتاری تو جناب رانہ صنعہ اللہ صاحب کے بھی موجود ہے تو پھر وہ اپنی بھی گرفتاری دے دیں اگر وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن ساری قوم جانتی ہے ارزی شعور یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مقصد نہیں ہے عمران خان کو اس دنیا سے رخصت کرنا مقصد ان کو ان کے جسم کے اندر سے ان کی روح کو آزاد کرنا مقصد ہے ان کے جسم کو قید کرنا مقصد نہیں ہے اور وہ ان سادشوں کو پا چکے ہیں وہ ان سادشوں کو سمجھ چکے ہیں وہ ہی نہیں ان کے چاہنے والے ان کے کارکن ان کی تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں اور وہ اپنے قائد پر آنے والی آنچ ان پر رنگنے والی انگلی اُٹھنے والی انگلی اس سے پہلے وہ ان کے قدحصار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح سے یہ کل کا دن گزرتا ہے کہ عدالت سیشن کو اسلامباد بلا رہی ہے عمران خان جاتے ہیں یا آئی کوڈ یا سپریم کوڈ سے ان کو اس کے اوپر کوئی آ ریلیف ملتا ہے مریم نواز نے آج کے ایک تازہ بیان کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ چار برس سے پاکستان کے نوجوانوں کی نیگٹیو ذہن سازی کی جا رہی ہے منفی سرگرمیوں پر ان کو اکسایا جا رہا ہے اور آئین مخالف بیانیے پر ان کو لیا جا رہا ہے یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کروڑوں چاہنے والے نوجوان لوگ ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہی تھی اپنے اس بیان کا لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں جب وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان بزدل ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان پاکستان مخالف سازش کا حصہ ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی بقاہ پاکستان خان کا استحکام عمران خان کو نکال کے ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ مریم کے پاپا کی بھی ایک ہسٹری ہے مریم کے پاپا کی ہسٹری وہ کیوں بھول جاتی ہے کیونکہ مریم کے پاپا تو پاکستانی قوانین اور عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق وہ ایک مفرور ہے وہ ایک سزای آفتہ مجرم ہے وہ پچاس روپے کا اشتام زمانت کا دے کے بھاگے ہوئے ہیں اور مریم کے چچا اس کے زمانتی ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہو کر جلد واپس لوٹیں گے دو یا چار یا چھے ہفتوں کی بات تھی جو کہ برسوں پر محید ہو گئی ہے اور مریم یہ بھول جاتی ہیں کہ عمران خان جنہیں وہ گزدل کہہ رہی ہیں عمران خان جنہیں وہ ملک کے لیے خطرناک قرار دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ڈر کر زمان پار کے اندر وہ چھپکے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ لندن کی بات نہیں کر رہی ہیں وہ لاہور کے معروف علاقے زمان پارک کی بات کر رہی ہیں جہاں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں قاتلہ ناملے کے باوجود گولیاں لگنے کے باوجود چوہتر مقدمے ہونے کے باوجود اور مریم کے پاپا ملک سے فرار ہے اس کے باوجود کہ ان کے بھائی کی پاکستان کے اندر حکومت ہے وہ یہ بھول جاتی ہیں لیکن ان کی کوششیں جاری ہیں عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی اور اس میں پیمرہ کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ سابق چیف جسر ساکب نصار جن کو وہ کہتی ہیں بابا رحمت اور جن کو وہ کہتی ہیں کہ یہ ان پانچ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نوال شریف کے غلاف سازج کی اور عمران خان کو اوپر لانے میں مدد کی ان کا ویڈ سیپ حیک ہو گیا ہے اور بادی و نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ویڈ سیپ حیک ہونے کے بعد جو ساکب نصار نے انٹرویو دیا ہے اس میں اس نے درمیان نارستہ اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے عمران خان کو عرب معاملے میں صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا نوال شریف کے وکیل شیخ اکرم نے تین نقاط مجھے دیا تھے ان تین نقاط پر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان تین معاملوں میں عمران خان صادق اور امین ہیں باقی آسپیکٹس عمران خان کی زندگی کے کلے ہوئے ہیں اور ان پر وہ ہر چیز پر صادق امین قرار نہیں دیا تھا یہ کہہ کے ساکب نصار نے ایک تو پہلو تحی کی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہے دوسری انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ بتایا ہے کہ ابھی وہ چیف جسس مکرمر نہیں ہوئے تھے کہ نواز شریف نے اپنے حلقوں میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو اپنا چیف ہے یعنی یہ تو اپنا بندہ ہے لہٰذا انہوں نے پہلو تحی دونوں طرف سے بنتی ہے کہ کل وڈ سیپ کے اندر سے کچھ ایسی چیز نہ نکل آیا جس سے کوئی ایک پارٹی ان کے کردار پر یا ان کے معاملات پر انگلی اٹھائے لیکن بہرحال ایک بات انہوں نے اور کی ہے جو کہ درمیانی ہے اور ملکی مفاد کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے عمران خان کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں فیصلے تو آپ گنتے ہیں اور اتنے بات کرتے ہیں جو میں نے ملکی مفاد میں فیصلے کیے ہیں ابھی ان پر بھی بات کی جائے مریم نواز کے سب سے جو اس وقت ان کے بقول جو ان کا خب سے خاص جو ان کا ہتھیار ہے وہ رانہ سناولہ ہے اور رانہ سناولہ سناولہ نے آج ایک پریس کا پریس میں مزید یہ کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے ہم پر پور کوشش کریں گے ہم نے کل پولیش پیچ کے یہ اپنا فرزت نبا دیا ہے کہ ہم نے عدالتی ہے کامات جو ہے ان کی کامیل ان سے کرا دی ہے اب دیکھنا یہ ہے انہوں نے تو خیر یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کنا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں بیوار پھلان کر لیکن بہرحال وہ اس ساری گفتگو میں یہ ذکر نہیں کرتے کہ ان کے اپنے واران کرتاری جاری ہو چکے ہیں ہاں اب تحت و لفظ میں وہ یہ ضرور اقرار کر گئے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ریفارٹ کی طرف جا رہا ہے اور وہ اس کو روکنے میں ان کی حکومت ان کو روکنے میں ناکام ہے کیونکہ آج کی پریس کامفرنس میں انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بوریوں میں بھر کر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں اور حکومت اس سمگلنگ کو روکنے میں بہرحال ناکام اپنا خیار رکھئے گا اپنے اڈگرد کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی پاکستان زندہ بات پاکستان